بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین جب سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے امریکی سفارتخانہ وہاں منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا اور عالم اسلام کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے اعتماعی موقف کو بھی مسترد کر دیا تھا جس پر دنیا اسلام سراپا اعتجاج ہوئی تھی مگر سوال یہ ہے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کی تنظیم او آئی سی اور عرب لیگ اس سلسلے میں مزمت و اعتجاج سے آگے بڑھ کر عملی طور پر کیا اقتماعات کر سکی مزمت و اعتجاج کا سلسلہ تو ایک صدی سے جاری ہے ضرورت عملی اقتماعات کی ہے اور اس کے لیے پوری دنیا کی نظریں مسلمان حکمرانوں اور عرب حکومتوں پر ہیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے جس میں بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں اسرائیل، امریکہ اور ان کے ہواریوں کے مستقبل کے عزائم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے گزرشتہ صدی کے دوران عالمی استعمار کی گرفت دنیا کے معاملات پر جس طرح مضبوط سے مضبور تر ہوئی ہے اور وہ جس دیدہ دلیری اور بے فکری سے اپنے ایجنڈے پر عمل درامت کو تیز سے تیز تر کرتے چلے جا رہے ہیں اور مسلم قیادت جس طرح خواب غفلت میں مدھوش دکھائی دے رہی ہے اس پر ہم اپنے جذبات و احساسات عالم تصور میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس درخواست کی صورت میں ہی رکھ سکتے ہیں کہ اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تریعہ کے عجب وقت پڑا ہے ناظرین روزنامہ نوائے وقت لاہور نے پانچ مارچ سن دو ہزار تین کو ایک اسرائیلی اخبار کے حوالے سے خبر دی تھی کہ اسرائیل کے وزیر دفاع جنرل موفاز نے کہا ہے کہ چند روز تک عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا اور ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس کا حشر عراق جیسا ہی ہوگا جنرل موفاز نے خلافت عثمانیہ کا حوالہ بھی دیا تھا کہ عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی نے ہمیں فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان کی حکومت ختم کر دی بلکہ عثمانی خلافت کا بستر ہی گول کر دیا اب جو اسرائیل کی راہ میں آئے گا اسے اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا ناظرین اس وقت اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان سے یہ حقیقت ایک بار پھر واضح ہو گئی تھی کہ عراق پر امریکی حملے کا منصوبہ دراصل سہونی ازائن کی تکمیل کے لیے تھا اور اس عالمی پروگرام کا حصہ تھا جو عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ اور اسرائیلی سرحدوں کو وسیع اور مستحکم کرنے کے لیے گزشتہ ایک صدی سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور اس میں امریکہ برطانیہ اور ان کے اتحادی مسلسل سرگرم عمل ہیں ناظرین آج سے تقریباً ایک صدی پہلے سلطان عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے حکمران تھے خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت استمبول تھا اور فلسطین، اردن، عراق، شام، مصر اور حجاز سمیت اکثر عرب علاقے ایک عرصے سے خلافت عثمانیہ کے زیر نگی تھے فلسطین خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا اور بیت المقدس کا شہر بھی عثمانی سلطنت کے اہم شہروں میں شمار ہوتا تھا ناظرین یہودی عالمی سطح پر فلسطین میں آباد ہونے اور اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اکسا کی جگہ حکل سلمانی تعمیر کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے اور مختلف حوالوں سے راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے سلطان عبد الحمید ثانی نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی عالمی تنظیم کا وفد ان کے پاس آیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے ناظرین اس وقت عثمانی سلطنت کے قانون کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اور بیت المقدس کی زیارت کی اجازت تو تھی مگر وہاں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی بیسویں صدی کے آغاز تک پورے فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی نہیں تھی یہودی دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے اور کسی ایک جگہ بھی ان کی ریاست یا مستقل شہر نہیں تھا سلطان عبد الحمید ثانی نے یہ درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اسرائیل بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں یہودیوں کا عالمی منصوبہ ان کے علم میں آ چکا تھا اس لیے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیتے ناظرین سلطان نے لکھا ہے کہ دوسری بار یہودیوں کا وفد ان سے ملا تو یہ پیشکش کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑی یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہیں جس میں دنیا بھر سے یہودی سائنسدانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور سائنس انڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے یہودی سائنسدان خلافت عثمانیہ کا ہاتھ بھٹائیں گے اس کے لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے اور مناسب سہولتیں معیہ کی جائیں سلطان عبدالحمید ثانی نے وفد کو جواب دیا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ فراہم کرنے اور ہر ممکن سہولتیں دینے کو تیار ہیں بشرتے کہ یہ یونیورسٹی فلسطین کی بجائے کسی اور علاقے میں قائم کی جائے یونیورسٹی کے نام پر وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے مگر وفد نے یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا سلطان عبدالحمید ثانی نے لکھا ہے کہ تیسری بار پھر یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا اور یہ پیشکش کی کہ وہ جتنی رقم چاہیں انہیں دے دی جائے گی مگر وہ صرف یہودیوں کی ایک محدود تعداد کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیں سلطان نے اس پر سخت غیز و غزب کا اظہار کیا اور وفد کو ملاقات کے کمرے سے فوراں نکل جانے کا کہا اپنے عملے سے کہا کہ آئندہ اس وفد کو ملاقات کا وقت نہ دیا جائے ناظرین اس کے بعد ترکی میں خلافت عثمانیہ کے فرماروا سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی گئی اور مختلف الزامات کے تحت عوام کو ان کے خلاف بھڑکا کر ان کی حکومت کو ختم کروا دیا گیا حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے بقیہ زندگی نظربندی کی حالت میں بسر کی ناظرین انہوں نے لکھا کہ انہیں خلافت سے برطرفی کا پروانہ دینے کے لیے جو وفد آیا اس میں ترکی پارلیمنٹ کا یہودی ممبر قرآ سو بھی شامل تھا جو اس سے پہلے جگہ مانگنے والے یہودی وفد میں بھی شریک تھا اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ سلطان کے خلاف سیاسی تحریک اور ان کی برطرفی کی یہ ساری کاروائی یہودی سازشوں کا شخصانہ تھی جس کی تصدیق تقریباً ایک صدی گزر جانے کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع جنرل موفاز نے بھی کر دی ناظرین سلطان عبدالحمید ثانی ایک باہمت اور باخبر حکمران تھے جنہوں نے اپنی حمد کی حد تک خلافت عثمانیہ کا دفاع کیا اور یہودی سازشوں کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے مگر ان کے بعد بننے والے عثمانی خلافہ کٹ پتلی حکمران ثابت ہوئے جن کی یار میں مغربی ممالک اور یہودی اداروں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ایجنڈے کی تکمیل کی اور سال انیس سو چوبیس میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا ترکوں نے عرب دنیا سے لا تعلقی اختیار کر کے ترک نیشنلزم کی بنیاد پر سیکولر حکومت قائم کر لی جبکہ مکہ مکرمہ کے گورنر حسین شریف مکہ نے جو اردن کے حکمران شاہ عبداللہ کے پردادہ تھے خلافت عثمانیہ کے خلاف مسلح بغاوت کر کے عرب خطے کی آزادی کا اعلان کر دیا انہیں یہ چکمہ دیا گیا تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ان کی خلافت عالم اسلام میں قائم ہو جائے گی مگر ان کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے بیٹے کو اردن کا بادشاہ بنا کر ان کی عرب خلافت کا خواب سبوتاج کر دیا گیا جبکہ حجاز مقدس پر آل سعود کے قبضے کی راہ ہموار کر کے حسین شریف مکہ کو نظر بند کر دیا گیا جنہوں نے باقی زندگی اسی حالت میں گزاری ناظرین اس دوران فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا تھا جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں ناظرین دنیا کے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کیا وہ فلسطین میں جگہ خریدتے تھے اور اس کی دگنی چگنی قیمت ادا کرتے تھے فلسطینی عوام نے اس لالچ میں جگیں فروخت کی اور علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود میز دگنی قیمت کی لالچ میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع خود فراہم کیا اس وقت مفتی آزم فلسطین الحاج سید امین الحسینی اور ان کی حمایت میں عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے فتوہ صادر کیا تھا کہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل پروگرام ہے اس لیے یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا شرن جائز نہیں یہ فتوہ دیگر بڑے علماء کی طرح مولانا اشرف علی تھانگری نے بھی جاری کیا تھا مگر فلسطینی مسلمانوں نے ان علماء کرام کی بات نہیں مانی اور دگنی قیمت پر خود اسرائیلی یہودیوں کو جگہیں فروخت کی ناظرین فلسطینیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والے یہودی فلسطین میں بہت سی زمینیں خرید کر اپنی بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے حتیٰ کہ انیس سو پینٹالیس میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک بڑے حصے کا حق دار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے نام سے دو الگ الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا ناظرین یہ اس بیان کا مختصر سا پس منظر بھی ہے جس میں اسرائیلی وزیر دفاع جنرل موفاز نے خلافت عثمانیہ کے فرما روا سلطان عبد الحمید ثانی کی معذولی اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں یہودی کردار کا ذکر کیا تھا اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام کے دشمن کس قدر باخبر اور مستعید ہیں اور ان کے مقابلے میں ہماری بے حصی بے خبری اور ناکبت اندیشی کی سطح کیا ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو